معیشت کے میدان میں عمران خان حکومت کا ایک اور بڑا مورکہ ناظرین معیشت کے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ ملکی ذر مبادلہ کے زخائر یعنی کہ فورن ایکسچینج ریزرف 24 ارب ڈالر کی سطح سے تجاوز کر گئے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق چین سے ایک ارب ڈالر جبکہ ورلڈ بینک سے 44 کروڑ ڈالر کا کرز ملا ہے جس کی وجہ سے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا ذر مبادلہ کے سرکاری زخائر 17 ارب 23 کروڑ ڈالر ہیں جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس اس وقت 7 ارب 8 کروڑ ڈالر موجود ہیں جبکہ ریسنٹ اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو دو منصوبوں کے لیے 800 ملین ڈالرز ادا کرنے تھے جن کی پہلی کس 400 ملین ڈالرز ادا کر دی گئی جبکہ دوسری کس کو کچھ شرائط کی بنیاد پر فلحال روم دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک انٹرسنگ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل مارکٹ میں 5 سال، 10 سال اور 30 سال کے لیے یورو بانڈز جاری کیے تھے جس سے 2.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا جبکہ پاکستان نے بجٹ سپورٹ پرگرام کے تحت 500 ملین ڈالرز آئی ایم ایف سے بھی حاصل کیے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہوئے